ایک وقت سے قبل عمران خان کے ساتھ ایک زمانے میں چولی دامن کا ساتھ رکھنے والے آنچادری آج جلم لینے والی استحقام پاکستان پارٹی کے اغراض و مقاصد بیان کر رہے تھے یہ وہ جماعت ہے جو ایک زمانے میں عمران خان کے دستراز جناب جانگیر خان ترین کی قیادت میں آج ترتیب دی گئی ہے اب اس پر ایک انڈیپینڈنٹ انیلیسز حاصل کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر ترین صحافی نیوز انیلسٹ اور کئی کتابوں کے مصنف جناب زاہد حسین سے جو ہم آج ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ عزائی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بار پھر ہم بازگست سن رہے ہیں کنگز پارٹی کی ریزنیٹ کر رہی ہے اس سے پہلے ہم کئی بار پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس کی فارورڈ بلوک اس کی کنگز پارٹی دیکھ چکے ہیں پاکستان مسلم لگ نون کے کئی ورزن کنگز پارٹی کے دیکھ چکے ہیں آج ہم پی ٹی آئی کا ایک ورزن دیکھ رہے ہیں اور یہ جو لوگ اس کو کنگز پارٹی کہہ رہے ہیں یہ صحیح اس کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں یا اس پر چھاپ لگا رہے ہیں نہیں بلکل صحیح بات ہے یہ کنگز پارٹی ہی ہے دیکھیں پہلے بھی کوششے کی آتی رہی ہے مختلف دور میں مختلف پارٹی اس کے اندر تقسیم کرنے کی لیکن اس میں چھوٹا موٹے ٹکریر تو گرتے سے لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی ہمیں اس کا جو ہے ایک مثال پہلے ملتی ہو وہ پی ایم ایلن سے پی ایم ایل کیو یہ بنی تھی وہی ہمیں آج وہی صورتحال اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اسی کی طرح اس کی مواسلت ہے جس طرح سے پی ایم ایلن سے پی ایم ایل کیو بنی تھی اسی طرح سے پی ٹی آئی سے یہ نئی استحقام پارٹی جو ہے وہ بنی ہے اچھا کینگز پارٹی بن گئی فارورڈ بلوک بن گیا مگر یہ بتائیے کہ کیا نیسیسیریلی کیونکہ یہ اس قسم کی اس کی آئی ڈی بن گئی ہے کہ یہ پلٹیکلی ڈسکریڈٹ ہو جائے یا یہ کہ یہ الگ معاملہ ہے کہ اس کی پلٹیکل کردنس کیا ہوگی کتنی لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے کتنے اس کو سپورٹ کریں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے صرف اس لیے کہ کینگز پارٹی ہے اس کا الیکشن ہارنا تو ضروری نہیں ہے نہیں یہ بات تو نہیں ہے دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں اس کی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ایسے جو پہلے نیچ اسیمبلی کے اور پروینشل اسیمبلی کے ممبران رہ چکے ہیں اور زیادہ تعلق جو ہے ان کا ساؤت پنجاب سے ہے جہاں پہ ایک لحاظ سے جو دنسٹیکل پولٹیکس کہہ لیں یا جو ہے پرسنل یا الیکٹیبلز کی پولٹیکس ہمیشہ رہتی ہے تو یہ پھر بھی اپنا الیکشن جی سکتے ہیں اور کیونکہ اگر مقابلہ نہیں ہے دیکھیں پی ٹی آئی اے میدان سے اگر ہٹتی ہے ایسے جماع ایک ایسے پارٹی تو یقینی طور پر راستہ کھل جاتا ہے اور یہ ہم نے اسی قسم کی سیاست دے گی دیکھیں پی ایم ایل کیوں جب بنی تھی پی ایم ایل این سے سارے کے سارے وہی لوگ تھے لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کیوں کہ ایک میلیٹری گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کو میں کہا چودہ یا پندہ سیٹے ملی تھی باقی پی ایم ایل کیوں کو ملی تھی تو وہ اسی کا طرز عمل کے ساتھ ہے اور جس طرح سے الیکشن اگر ہوتے ہیں ابھی تو مجھے فلحال فوری طور پر نظر نہیں آتے ہیں لیکن جب بھی ہوں گے تو اس میں پھر ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو مختلف جماعتوں میں ایک پٹوارہ ہوگا ایک جو ہے پارلمنٹ ایک جو نئی نیشہ اسیمڈی وجود میں آئے گی وہ ایک منقسم ہوگی اور یہی میں خیال کچھ لوگ چاہتے تھے جس کے نتیجہ میں یہ پارٹی کا وجود میں آیا ہے اب دیکھ لیں ان میں سب کے سب ایک وقت میں کیا مدھا آپ تو ابھی ان در رن اپ ٹو دے الیکشن یہ الیکشن کا سال ہے اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کی سیاست میں آپ اور ظاہر ہے کہ زرداری صاحب رنیوڈ قوت کے ساتھ رنیوڈ پیشن کے ساتھ اس وقت مہد پنجاب کی سیاست میں اتر چکے ہیں نون لیگ ایک ابھی بہرحال پریزائٹ کیا ہے شہباز شریف صاحب نے ایک بہت ہی غیر مقبول حکومت بدترین مہنگائی تمام صورتحال نواز شریف صاحب میدان میں نہیں ہے اور پھر یہ سیاسی جماعت سامنے آگئی ہے تو کیا نون لیگ کا جو کردار ہے جو اس کا سٹیچر ہے یا جو اس کی پوزیشن ہے خاص طور پر پنجاب کی سیاست میں وہ محدود آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے یہ پوری اس وقت جس کو ہم کہتے ہیں پاور کے اس کا مہور تو پنجاب ہے آپ دیکھیں سندھ میں ان کی سیاست تو الادہ ہے بلسکول اور کیپی میں بھی بہت زیادہ ہمیں کوئی تقسیم نظر نہیں آتی ہے پرستان کی تو اپنی سیاست ہے اس ساری کی ساری لڑائی اس وقت پنجاب کیلئے ہے اور پی ایم ایلن کا اب جو ہے میں خیال جب پی ٹی آئی کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے تقریباً ہٹا دیا گیا ہے تو اس میں پھر اب یہی جنگ ہے کہ ایم ایلن چاہتی ہے کہ جو اپنی پرانی ڈومنیشن پنجاب میں خاص طور پنجاب میں وہ قائم رہے وہ وہاں پہ جو ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں بہت سارے پی ٹی آئی کی جو لوگ ٹوٹے ہیں یہ سارا بہت سارے ٹوٹے ہیں جو ساؤت پنجاب سے زردائی صاحب کی پوری کوشش یہ ہے کہ ان میں سے کچھ الیکٹیوز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں بھی شامل ہو جائے لیکن آپ اس کو کیسے ریڈ کر رہے ہیں زائی صاحب کے جو لوگ نکلے ہیں پی ٹی آئی سے وہ اوور ویلمنگ جو ہیں وہ نہ نون لیگ میں گئے ہیں نہ پیپلز پارٹی میں گئے ہیں ایک تیسری سیاسی قوت جھانگیر ترین کی قیادت میں اور سائزبل سیاسی قوت جنم لے رہی ہے تو بہرحال جو اس وقت پنجاب کی جو سیاست ہے وہ تین حصوں میں تقسیب ہو گئی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بڑا نقصان کیونکہ پی ٹی آئی تو ظائل ہو گئی نا تقریباً ظائل ہو گی سب سے بڑا نقصان نیٹ ریزلٹ میں آپ دیکھیں تو نون لیگ کوئی ہوگا نہیں دیکھیں نون لیگ کے جو ہیں وہ ان کی پوری کوششی ہے کہ سائنسل پنجاب کا جو بیلٹ ہے جس کو ہم جی ٹی روڈ بیلٹ کہلاتی ہے وہاں پہ اپنا جو ہے ایک لحاظ سے ڈومنیشن رکھیں اور وہاں سے جتنے بھی آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو نکلے ہیں اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ سائنسل پنجاب کے لوگوں کی بہت کم تعداد ہے تو اس لحاظ سے یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ سائنسل پنجاب کی جو ایک روایتی تقسیم رہتی ہے وہ رہے گی سائنسل پنجاب کی بھی رہے گی پیپلز پارٹی کو شاید ایک دو سیٹیں اور شاید مل جائیں میں خیال مجھے نظر نہیں آتی کہ بہت زیادہ کوئی ان روڈ بنا سکیں گے تو یہ پھر ہوگا کہ یہ جو نئی بنی ہے جو کنگز پارٹی اس تحکام پارٹی کے نام سے بنی ہے وہ پھر ایک بارگیننگ پوزیشن پہ آئے گی پنجاب کی سیاست میں اور مرکزی سیاست میں تو جب اگر فرض یہ کوئی لگتا یہی ہے کہ جس قسم کی سیاست پاکستان نے پچھلے بیس سالوں چل رہی ہے تو ہمیشہ کوالیشن کی حکومت بننے کی چانسل ہوتے ہیں کیونکہ کسی کو بہت زیادہ واضح اکثریت کسی جماعت کو ملنا کافی مشکل ہوتا ہے اگر مل بھی جاتی تو سمپل اگر اکثریت ہوتی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے کہ کوالیشن تو آپ کو کوالیشن سینٹر میں نظر آ رہی ہے پنجاب میں بھی کوالیشن نظر آ رہی ہے مجھے سنٹر میں تو یقینہ نظر آ رہی ہے پنجاب کا بھی کہہ نہیں سکتے ہیں کیونکہ پنجاب میں اگر پی ایم ایل این اپنی جو ہے جو پہلے جو قوت تھی اس کو واپس برقا رکھتی ہے تو وہ شاید اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت وہاں بنا سکے لیکن سب قیاس آرائی ہیں لیکن مرکز میں چاہے وہ ان کو مل بھی جاتی ہے سنل پنجاب سے اور نوردن پنجاب سے کافی سیٹیں تو تو بھی کیونکہ اس میں پھر سندھ کا بھی آ جاتا ہے کے پی کے بھی آ جاتے ہیں اور پھر اس کا بچستان کے تو اس وقت جو ہے وہاں پہ صورتحال ایک کوالیشن کی نظر آتی ہے مجھے اور وہی جو ہے ہم پاکستان کی سیاست میں پیسے تیس سال میں دیکھ رہے ہیں وہی اس کی ہی ریپیٹ ہے اور میں خال یہ ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ اسے قسم کا ایک تقسیم یا ملقسم قسم کی پارلیمنٹ آئے